تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اعتمام اردو صحفیوں کے فنیوں تکنی کی صلاحیتوں کو مزید نکارنے اور انہیں نئے دور سے ہمائنگ کرنے کی کوشش کی خاطر اردو اکیڈمی تلنگانہ کی جانب سے تیرہ تا سترہ جولائی دوہزار اکیس پانچ روزہ قومی آن لائن ورکشاپ کا افتتاحی اجلاس آج خادر شاوخ حال اردو مسکن قلوت میں منقض ہوا جس کی سدارتی کتاب سے ڈاکٹر مولانا محمد رحیم الدین انساری صدرنشن اردو اکیڈمی نے کہا کہ سماجی اور قومی زندگی میں صحافت کے اہم پیشہ اہمیت رکھتا ہے اور صحافت میں ہمیشہ معاشرے کے جذبات احساسات اور مطالبات کی ترجمانی کی ہے اس افتتاحی اجلاس کی مہمان محترمہ عارف خانم شیروانی سینئر ایڈیٹر دوائر نئی دیلی نے اپنے آن لائن قلیدی قدبے میں صحافت سے متعلق اہم امور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہر طرح کی خطرات اٹھانے پڑتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنرلزم کے اصول ہوتے ہیں اور وہ کبھی بدلتے نہیں بلکہ پلیٹ فارم بدل سکتا ہے مثلا اخبار ریڈیو ٹی وی وغیرہ پلیٹ فارم صحافت کے اصول اپنی جگہ برخرار رکھتا ہے متعمار خانم نے کہا کہ صحافت اور اردو صحافیوں کو چاہیے کہ ڈیجیٹل ریولیشن کی طرف ختم اٹھائیں اس انخلاب سے فائدہ اٹھائیں جناب شاہد لطیفی ایڈیٹر انخلاب ممبئی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم صحافت کو اپنے حساسات اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ سمجھے انہوں نے کہا کہ اردو صحافت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے نگرانی اجلاس ڈکٹر محمد غوز ڈائریکٹر سیکریٹری نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈیمی کے زیر احتمام اردو صحافیوں کے لیے منقضہ اس پانچ روزہ آن لائن ورکشاپ میں ہندوستان بھر سے تقریباً سات سو سے زیادہ صحافی شریک ہو رہے ہیں ڈکٹر محمد غوز نے اب افتتائی کلمات کے ساتھ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ویب بلوک بنانے کی تفصیل بتائی انہوں نے کہا کہ ورکشاپ کے افتتائی اجلاس کے تمام شرکہ خاص کر ڈکٹر محمد رحیم الدین انساری صاحب سادنہ شیرین اردو اکیڈیمی تمام میمان خصوصی و عزازی میمانوں کا خرم اقدم کیا افتتائی اجلاس کے بعد پہلے ٹیکنیکلی اجلاس منقض ہوا جس میں سینئر صحافی جناب محمد ماجد نے میڈیا امکانات اور چیلنجز کے عنوان سے اپنا لیکچر دیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تلنگلہ ریاستی اردو اکیڈیمی نے بین اللہ خوامی طور پر اس ورکشاپ کے ذریعے اٹھارہ سو اکیس سے اس وقت تک اردو صحافت کی دو سو سالہ تقریب کی ابتدا کی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ اٹھارہ سو اکیس میں اردو کا پہلا اغبار شائع ہوا تھا انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ آزادی کی لڑائی میں پہلا شہید ہونے والا صحافی بھی اردو صحافت سے تھا انہوں نے صحافت اور خلمکار کی مثال خوران کریم جس میں لوہ خلم کا ذکر ہے سے دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے تصور کے ساتھ خوران کے ذکر کی روشنی میں صحافت کا کام انجام دیں تو یہ جیز عبادت میں داخل ہوگی جناب محمد عاصف نے افتدائی اجلاس کی کاروائی چلائی آخر میں جناب طاہر رومانی نے تمام شرکہ اجلاس صحافیوں ریسیورز پرسنس اور اردو اکیڈیمی کے عدداران وارکان عملہ کا فردن فردن شکریہ ادا کیا پیش ہے یہ رپورٹ ہیدر آباد ایکسپریس کی جانب سے